پنجاب حکومت نے چھے ازلا میں پاک فوج طلب کر لی ہے محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا گیا ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق امنومان کی صورتحال برقرار رکھنے اور سیکیورٹی خدشات کے پیشے نظر فوج کو طلب کر لیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے چھے ازلا میں پاک فوج طلب کر لی گئی ہے اور اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا گیا ہے ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق امنومان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور سیکیورٹی خدشات کے پیشے نظر فوج کو طلب کیا گیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے چھے ازلا میں پاک فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا گیا ہے ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے فوج کو طلب کر لیا ہے اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر فوج کو طلب کیا گیا ہے اور اس حوالے سے وفاقی وزارت داخلہ کو قد لکھ دیا گیا ہے چھے عزلہ ہیں جس حوالے سے یہ فوج کو طلب کیا گیا ہے اس بارے آپ کو اپڈیٹ کریں تو یہ مراسلہ بھی لکھ دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے وفاقی وزارت داخلہ کو امنومان کے صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے نوٹیفیکشن کی کوپی آپ اپنی ٹیلیون سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اہم قبر اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی ای کی اتجاج کے پیسے نظر امنومان کے صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پنجاب حکومت نے چھے ازلام پاک فوج کو طلب کر لیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکشن بھی جاری کیا گیا ہے سرکاری سکولوں کے اسادزہ آج یوم اسادزہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں لاہور پریس کلب اور ایڈیوکیشن آتھورٹی کے باہر اسادزہ کا اتجاج مظاہرین نے موطلیوں اور سکولوں کو آؤٹسورس کرنے کے خلاف اتجاج کیا کہتے ہیں محکمہ سکول ایڈیوکیشن کے جانب سے مطالبات تاحال پورے نہیں کیے گئے آتف پرویس سے مزید جانتے ہیں بتائیے آتف دنیا برکی طرح آج پاکستان میں بھی اسلام اسادزہ کا دن یوم اسادزہ منایا جا رہا ہے لیکن لاہور میں جو سرکاری سکولوں کے اسادزہ ہیں ان کی جانب سے آج یوم اسیاہ منایا جا رہا ہے اور اپنے مطالبات کے لیے جو ہے اسکولوں میں بھی اتجاج کیا گیا اور پریس کلپ کے باہر اور ایڈوکیشن اتھارٹی میں بھی اتجاج کیا گیا کیوں اتجاج کیا جا رہا ہے اور کیا مطالبات ہیں جن کے لیے جو ہے آج یوم اسادزہ کے وجہ یوم اسیاہ منایا جا رہا ہے دیکھیں جی صوبہ پنجاب میں اسادزہ کی جو بے توکیری کی جا رہی ہے اس کے خلاف سراپا اتجاج ہیں ہم ایک تو ہمارا سکول ٹائمنگ انہوں نے چینج کی ہے جس سے بچوں کو چھٹی ہونے کے بعد ایک گھنٹہ ٹیچروں کو محبوس رکھا جاتا ہے اس کے بعد تیرہ ہزار تعلیمی ادارے بغیر سوچے سمجھے برائیوٹ انجیوز کے حوالے کیے جا رہے ہیں جس سے نظام تعلیم بری طرح متاثر ہوگا اس کے ساتھ ہماری جو لیو انکیشمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے جبری الپی آر پر اسازہ کو بھیجا جا رہا ہے اور پینشن اصلاحات کر کے تو ہمارا جو بڑھاپا ہے یا ریٹائرمنٹ کے جو بات زندگی ہے اس کو تو زندہ درگور کر دیا کیا ہم بھیگ مانگیں گے اگر ہمیں پینشن بھی نہیں ملتی ہے اگر ہماری دورانے سروس کو ڈیٹھ ہو جاتی کسی ملازم کی تو اس کو جو اوائیس ڈی پوسٹ کے پوری طرح ملتی تھی اس کو بیسک پر لے گئے ہیں اسی طرح جو ہمارا انکم ٹیکس ہے اس کو بڑھا دی ہے تو ایک طرف تو مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور دوسری طرح جو ترہائیں ہیں وہ بلکل دن بدن نیچے جاتی آ رہی ہیں اسازہ کا کہنا ہے کہ اتجاج کا سنسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اپنے مطالبات جو ہے وہ منوائے جائیں گے اور یہاں پر اتجاج کے لیے پولس کے جانب سے اسازہ کو روکا بھی جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے فوری طور پر منتشر ہو جائیں آپ کا شکریہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی بینک آف پنجاب کے ہیڈ آف اسامت بائیک پروگرام حمد کار اور دیگر پروجیکٹ کا جائزہ لیا بینک آف پنجاب کے صدر زفر مسود نے تفصیلی بریفنگ دی مریم نواز کی بینک آف پنجاب کو بینک رینکنگ میں ٹاپ پر لانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیرو چیف حسن رزا سے حسن بتائیے اس بارے حسن سے اس بارے اپ ڈیٹ لیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے بارے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی بینک آف پنجاب کے ہیڈ آف اسامت بائیک پروگرام حمد کار اور دیگر پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا ہے بینک آف پنجاب کے صدر زفر مسود نے تفصیلی بریفنگ دی ہے مریم نواز کی بینک آف پنجاب کے بینک رینکنگ میں ٹاپ لانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے اہم خبر ہے اس بارے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب کی جانب سے بینک آف پنجاب کے ہیڈ آف اس آمد ہوئی ہے بائیک پروگرام حمد کار اور دیگر پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا بینک آف پنجاب کے صدر زفر مسود نے تفصیلی بریفنگ دی ہے مریم نواز کی بینک آف پنجاب کو بینک رینکنگ میں ٹاپ لانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے اس ملاقات بارے آپ کو بتائیں تو اس ملاقات میں پروید رشید بھی موجود ہیں اور دیگر اہم رہنما پاکستان مسلم لنگ نون کے بھی موجود ہیں یہ مناظر بھی آپ ٹیلیوین سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی بینک آف پنجاب آمد ہوئی ہے اور اس حوالے سے اقدامات کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے یہ مناظر خصوصی طور پر ٹیلیوین سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی بینک آف پنجاب کے ہیڈ آفیس آمد ہوئی ہے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ میٹرو بس کے ناتجربہ کار ڈرائیور اور خستہ حال انفرسٹرکچر مسافروں کے لیے وبال جان بن گیا گدشتہ ایک سال میں میٹرو بس کے ٹریک پر اٹھائیس ہاتھ ساتھ رونما ہوئے میٹرو ٹریک پر چلنے والی چونسٹھ میں سے تیس بسیں تقنیقی اور ہاتھ ساتھ کے سبب خراب ہیں میٹرو بس کے ناتجربہ کار ڈرائیور اور خستہ حال انفرسٹرکچر مسافروں کے لیے وبال جان بن چکا ہے گزشتہ ایک برس میں میٹرو بس کے ٹریک پر اٹھائیس ہاتھ ساتھ رونما ہوئے اس طرح شادرہ سے گجو متا تک میٹرو بس کے ٹریک پر مہانہ اوستن دو ہاتھ ساتھ رونما ہو رہے ہیں ہر حادثے کے بعد مارس ٹرانزٹ آتھارٹی کی طرف سے انکوائری کا آغاز کر دیا جاتا ہے لیکن میٹرو بس کے ہونے والے ہاتھ ساتھ کی جو تمام تر انکوائریاں ہیں وہ دب چکی ہیں موجودہ صورتحال میں شادرہ سے گجو متا چلنے والی میٹرو بس کا مکمل سکوار نہیں چلایا جا رہا میٹرو ٹریک پر چلنے والی چونسٹھ میں سے تیس بسیں تقنیقی اور حادثے کے سبب خراب ہیں میٹرو ٹریک پر چلنے والی نو بسیں خراب ہو کر نیسٹر ٹاؤن بس ٹیپو میں کھڑی گئی ہیں جس میں ویڈا کمپنی کی بس نمبر انیس کا انجن فیل ہو چکا ہے بس نمبر سولہ حادثے کے سبب میٹرو بس ٹیپو میں کھڑی ہے اس کے علاوہ بس نمبر سنتالیس میں تقنیقی خرابی آنے کی وجہ سے حادثہ رونما ہوا تھا جس کی تاحال انکوائری فائنل نہیں ہو سکی لیکن اس بس کو بھی ٹریک پر نہیں لائے جا سکا اس کے علاوہ کذافیس چیڈی ایم کے قریب بس میں آگ بجانے والے سلنڈر سے گیس کی لیکیج ہوئی تھی جس کے بعد بس حملہ اور مسافروں نے میٹرو بس کا سیچھا توڑ کر جو گیس کا اخراج کیا تھا تقنیقی خرابی کا شکار ہونے والی یہ میٹرو بس بھی نیسٹر ٹاؤن بس ٹیپو میں پہنچا دی گئی ہے اور اس کا بھی کوئی پرسانے حال نہیں ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ویڈا کمپنی کی بس نمبر چوبیس ٹریک پر چلتے ہوئے تقنیقی خرابی کا شکار ہو چکی ہے اسی طرح بس نمبر چونتیس اٹیس اور انیس کے خراب ہونے کے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں شادرہ سے گجو متا تک چلنے والی میٹرو بس سرویس اس وقت مکمل سکوڑ کے ساتھ نہیں چل رہی جس کی وجہ سے مسافروں کو بہتر اور اچھی جو سفری سولیات ہے وہ بے اثر نہیں آ رہی آپ کا بہت شکریہ